سپریم کورٹ میں فیضاباد دھرنا از خود نوٹس کیس کے فیصلے کے خلاف نظرسانی درخواستوں پر سمات جاری چیف جسٹس او پاکستان جسٹس قاضی فائزیسہ کی سبراہی میں جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اتن من اللہ سمات کر رہے ہیں پیمرہ اور انٹیلیجنس پیورو کے بعد وفاق میں بھی فیضاباد دھرنا کیس میں دائر نظرسانی درخواست واپس لے لی کراچی والوں کے لیے پہلے سے مہنگی بجلی مزید مہنگی ہوگی نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی چار روپے پینتالیس پیسے فی یونٹ تک مہنگی کرنے کی منظوری دے دی اضافہ گزشتہ مالی سال کی پہلی سے ماہی کی ایجسمنٹ کی مد میں کیا گیا کے الیکٹرک سارفین سے اضافی وصولیاں اکتوبر اور نومبر دوہزار تئیس میں کی جائیں گی ایک سے تین سو یونٹ تک کے تمام گھریلو سارفین کے لیے بجلی ایک روپے ارتالیس پیسے فی یونٹ اضافہ کی منظوری تین سو ایک سے سات سو اور سات سو سے زائد یونٹ استعمال کرنے والے گھریلو سارفین کے لیے فی یونٹ بجلی تین روپے اکیس پیسے مہنگی ہوگی کمرشل اور سنتی سارفین سمیت باقی تمام کیٹیگریز کے لیے بجلی چار روپے پنتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی ہوگی لائف لائن سارفین کے لیے بجلی مہنگی نہیں ہوگی سردیاں آئی نہیں گیس کی قلت کا خدشہ سر اٹھانے لگا ملک میں گیس کی کمی پوری کرنے کی کوشش حکومت نے دسمبر میں ایل ان جی سپلائی کے لیے عالمی کمپنیوں سے بولیاں طلب کر لی دسمبر کے لیے دو ایل ان جی کارگوز کے لیے بولیاں طلب کی گئیں چار اکتوبر تک موصولی کے بعد اسی روز بٹس کھول دی جائیں گی گزرشتہ برس عالمی قیمتوں میں اضافے کے باعث پاکستان کو ایل ان جی کارگوز کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا ہوا تھا ماہرین کا کہنا ہے کہ گزرشتہ سال کے مقابلے اس سال بین نقوامی سطح پر گیس کی قیمتیں کم ہیں لیکن سردیوں میں دنیا بھر میں گیس کا استعمال بڑھنے سے قیمتوں پر اثر پڑتا ہے دو ہزار بائیس میں پاکستان نے بائیس ارب ڈالر کی گیس استعمال کی آدھی گیس کی قیمت ہم نے ادا نہیں کی جس کی وجہ سے اس وقت مشکلات ہیں مشن وال کپ کے لیے پاکستانی سکوارڈ کا بھارت کے شہر ہیدراباد پہنچنے پر شاندار استقبال ہیرپورٹ کے بعد ہوتل میں بھی روایتی انداز میں ویلکم کیا گیا روایتی شالیں پہنائی گئیں پاکستانی ٹیم سات برس بعد بھارت میں کھیلے گی کپتان بابرازم بھی بھارت پہنچنے پر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے کہا کہ ہیدراباد میں ملنے والی محبت اور سپورٹ سے بے حد متاثر ہوئے ہیں محمد رزوان اور شاہین آفیدی بھی میزبانی پر خوش پاکستان ٹیم کا بھارت کے شہر ہیدراباد میں پہلا ٹریننگ سیشن راجیو گاندھی سٹیڈیم میں ٹریننگ میں حصہ لیاں کھلاڑیوں نے سٹیڈیم کے اندر وام اپ اور فیلڈنگ کی مشکیں کی جبکہ نیٹ ایڈیا میں نیٹ سیشن کیا پاکستان ٹیم کل نیوزی لینڈ کے خلاف پہلا وام اپ میچ کھلے گی آئی سی سی کرکٹ پول کپ میں پاکستانی ٹیم اپنی مہم کا آغاز 6 اکتوبر کو نیدر لینڈز کے خلاف میٹ سے کرے گی ملک کے والائی علاقوں میں آج شام کو مغربی ہوائیں داخل ہوں گی مہک میں موسمیات کے مطابق مغربی ہواوں کے باعث آج سے آئندہ تین روز کے دوران اسلام آباد پنجاب خیبر پختونکوا گلگت بلکستان اور آزاد کشمین میں شدید بارشوں کا امکان بلند پہاڑوں پر برف باری بھی متوقع بارشوں کے باعث درجہ حرات میں نمائیہ کمی کا بھی امکان سپریم کورٹ نے جائداد کیس میں عدالتی وقت زائع کرنے پر وکیل غلام فرید کو ایک لاکھ روپے جرمانہ کر دیا حرجانی کی رقم فریقین کو ادا کرنے کا حکم عدالت نے کہا کہ درخواست گزار ماضی میں بھی بے بنیاد اور منخڑت مقدمہ بازی کر چکا ہے جس پر ہائی کورٹ سے دو لاکھ روپے کا جرمانہ ہوا چیف جسٹس خاضی فائزیسہ کی صبرہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی روپے کے مقابلے میں انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں ایک روپے پانچ پیسے کی کمی انٹر بینک میں ڈالر دو سو ستاسی روپے ستر پیسے پر آ گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر کی قدر میں ڈیڑھ روپے کی کمی اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے کا ہو گیا سپریم کورٹ میں ٹیکس سے متعلق کیس میں دلائل نہ دینے پر چیف جسٹس و پاکستان کی وکیل پر برہمی دوران سماد جسٹس خاضی فازیسہ نے وکیل فیاض شرازی کو کیس کے میرٹ پر دلائل دینے کی ہدایت کی کہا بتائیں آپ کی درخواست قابل سماد ہے یا نہیں وکیل نے کہا ہمارا کیس زائد المیاد ہے چیف جسٹس و پاکستان بولے آپ کلرک نہیں سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں عدالت کیس سننا چاہتی ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ زائد المیاد ہے چیف جسٹس نے دلائل نہ دینے پر نظرسانی درخواست مسترد کرتی اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گاتریس نے کہا ہے کہ عالمی اداروں کو سیلاب کے بعد پاکستان سے کیے گئے وعدے پورے کرنے چاہیے تباہ کن سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں بترین معاشی بہران پیدا ہوا اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا کہ اقوام متحدہ پاکستان سے کیے گئے امداد کے بعدوں پر عمل درامت یقینی بنائے عالمی برادری نے پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے سولہ اشاریہ چار ارب ڈالر کی یقین دہانی کرائی ہے اسلامباد ہائی کوٹ نے سائفر کیس میں متفرق درخواست منظور کر لی عدالت کا کہنا ہے کہ پہلے سے زیر سماعت درخواست اب مقدمہ اقراج درخواست تصور ہوگی شوئیمین پی ٹی آئی کی سائفر مقدمہ خارج کرنے کی درخواست پر ابھی نوٹس نہیں ہوئے شوئیمین پی ٹی آئی نے سائفر مقدمے کے اندرات سے پہلے ہی ایف آئی ایک کال اپ نوٹس کو چیلنج کر رکھا تھا کراچی میں قومی اسمبلی کی ایک نشست بڑھ گئی گجہ والا میں قومی اسمبلی کی ایک اور مزفرگر میں دو نشستیں کم ہو گئیں کراچی میں اضافہ زلہ جنوبی میں ہوا جس کی نشستیں دو سے بڑھ کر تین ہو گئیں سانگھر میں قومی اسمبلی کی نشستیں تین سے کم کر کے دو کر دی گئیں قومی اسمبلی میں سابق فاتح کی نشستیں اب بارہ کی بجائے چھے ہوں گی الیکشن کمیشن نے ابتدائی ہلکہ بنیوں کی ریپورٹ چھایا کر دی الیکشن کمیشن 28 اکتوبر سے 26 نومبر تک اعتراضات پر فیصلے کرے گا رالپنڈی کی صوبائی نشستیں پندرہ سے کم کر کے تیرہ سیالکوٹ کی نشستیں گیارہ سے کم کر کے دس اور گجرہ والا کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں چودہ سے کم کر کے بارہ کر دی گئیں ملتان کی ایک اور ڈی جی خان کی صوبائی اسمبلی کی دو نشستیں کم ہو گئیں گجرات، قصور، خوشاب، راجنپور اور بھکر کی صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست میں اضافہ کر دیا گیا ملیر کراچی میں صوبائی اسمبلی کی نشستیں پانچ سے بڑھا کر چھے کراچی شرکی کی آٹھ سے بڑھا کر نو اور کراچی وستی کی نشستیں بھی آٹھ سے بڑھا کر نو کر دی گئیں پیرپور میں سندھ اسمبلی کی نشستیں ساتھ سے کم ہو کر چھے سانگڑ کی چھے سے کم ہو کر پانچ اور تھٹھا کی تین سے کم ہو کر دو ہو گئیں پشاور کی صوبائی اسمبلی کی نشست چودہ سے کم کر کے تیرہ کر دی گئیں کوہاٹ اور ہنگو کی صوبائی اسمبلی کی بھی ایک ایک نشست کم ہو گئی سواد کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں سات سے بڑھ کر آٹھ ہو گئیں باجور کی صوبائی نشستیں تین سے بڑھا کر چار ہو گئیں چمن اور لسپیلا کی صوبائی اسمبلی کی ایک ایک نشست کم کر دی گئے سابق وزیراعظم شباہ شریف لاندن سے وطن واپس پہنچ گئے مسلمی اگنون کے رہنما خاج آسک کہتے ہیں کہ شباہ شریف کے اسٹیبلشمنٹ کا پیغام لے کر جانے والی باتوں میں صداقت نہیں شباہ شریف سے مطالق خبریں گردش کرتی رہی کہ وہ دو روز رہے اور واپس آ گئے کچھ باتیں بالمشافہ ہوت کی جاتی ہیں کہاں نواز شریف کی باپسی پر گرفتاری سے مطالق کوئی بات نہیں کر سکتے سابق وزیر قانون آزم نظیر تارر معاملے کو دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے وکیل ایک بار پھر آپس میں بھڑ گئے شیرف ظلمروت نے شعب شاہین کو غدار قرار دے دیا ترجمان تحریک انصاف نے شعب شاہین کی حمایت کر دی کہا شیرف ظلمروت کی شعب شاہین کے رائے ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے ہمیں اس سے اتفاق نہیں کراچی کے علاقے سرجانی ٹاؤن میں بہنوئین نے فائرنگ کر کے سالی کو زخمی اور اس کی کم سن بچی کو قتل کر دیا سیول اسپتال شکارپور میں لڑکی سے مبینہ زیادتی کا واقعہ نگرا وزر سہد سن ڈاکٹر ساتھ خالد نیاز نے میڈیکل سپریٹنڈنٹ سے رپورٹ طلب کر لی ترجمان محکمہ سہد کے مطابق لڑکی والدہ کے ہمراہ اسپتال آئی تھی اس کی والدہ گیسٹرو کے مرض میں اسپتال میں داخل ہوئی تھی رات گئے لڑکی کے شور مچانے پر اسپتال انتظامیہ نے فوری کاروائی کر کے لڑکے کو پکڑ لیا ایم اے سیول اسپتال کا کہنا ہے کہ مبینہ زیادتی کے مرتقب لڑکے کا اسپتال سے کوئی تعلق نہیں اسپتال انتظامیہ نے لڑکے کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے مبینہ زیادتی کی شکار لڑکی کے سیمپل لے کر لی بارٹ فری بھیج دیئے گا کوئیٹا کے فاطمہ جنا اسپتال میں داخل مریض میں کانگو وائرس کی تصدیق اسپتال انتظامیہ کے مطابق بلوچستان میں اس سال کانگو کے ریجسٹرڈ مریضوں کی تعداد 34 ہو گئی اسپتال کے آئیسولیشن وارڈ میں کانگو کے تین مریض زیر علاج ہیں ایک ہی حالت تشویشناک ہے مزرعالہ پنجاب محسن نقفی نے مال روڈ لاہور کو گڑ سے پاک موڈل روڈ بنانے کی منظوری دے دی مال روڈ کے اطراف گرین بیلٹ میں میاری گھاس لگائی جائے گی بارش کے پانی کو محفوظ رکھنے کے لیے وارٹر ٹینک بنایا جائے گی انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح کا امکان گوشوار جمع کرانے کی تاریخ میں توسیح پندرہ دن کے لیے کی جائے گی یا تیس دنوں کے لیے حتمی اعلان وزیر خزانہ کی منظوری سے ہوگا انکم ٹیکس گوشوار جمع کرانے کی آخری تاریخ تیس ستمبر تھی نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا جشن منانے کی تیاریاں وروج پر امارتوں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا درود و سلام، حدیعنات اور محافل میلات تینقات سیرت طیبہ کی فضیلت پر پائے گوالکپ میں پاکستان ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے بڑے مددہ چاچا بشیر بھی بھارت پہنچ گئے چاچا بشیر نے کہا کہ ائرپورٹ پر ان سے سیکیورٹی والوں نے پاکستانی جھنڈا لے لیا وہ ٹیم کے استقبال کے لیے پہنچے تھے پاکستانی پرچم کے رنگ میں رنگے، کپڑے اور ملک کا جھنڈا ہاتھ میں لیے ان کا جوش قابل دید ہے پاکستان، ویسٹ انڈیز اور امریکہ کی ٹیموں نے اوور فورٹی گلوبل ٹرکٹ کپ کے سیم فائنل کے لیے کوالفائی کر لیا ایک ٹیم کا فیصلہ آج آسٹریلیا، ہانگ کانگ اور کینیڈا کی ٹیموں کے میچ کے بعد ہوگا پاکستان نے چھٹے میچ میں ہانگ کانگ کو 157 رنز سے شکست دے دی لہور، آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں پہلے نمبر پر لہور کا ائر کوالیٹی انڈیکس 178 ریکارڈ کیا گیا کراچی آلودہ ترین شہروں کی فیرس میں دوسرے نمبر پر رہا دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بغداد تیسرے نمبر پر رہا اور پاکستان تھیئٹر فیسٹیول میں گزشتہ روز نوکٹرنل تھیئٹر پلے کی دھوم رہی فیسٹیول کے ایک قسم روز آج شام ساڑھے سات بجے آرٹ اور آٹا تھیئٹر پلے پیش کیا جائے گا تھیئٹر پلے میں جنگ اور جیو کے سابق صدر مرہوم امران اسلم کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا براما مقامی گروپ کی جانب سے پیش کیا جائے گا جیو اور آرٹس کانسل کے اشتراک سے کراچی میں پاکستان تھیئٹر فیسٹیول آٹھ اکتوبر تک جاری گا